بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس 5 امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 4 کے ایکسرسائز 3 کے کوسٹن نمبر 2 کے اے ٹو ایف پارٹ تک اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں یونٹ 4 کے ایکسرسائز 3 کے کوسٹن نمبر 1 کے ان تمام پارٹس کو ڈیٹیل سے ڈیسنس کر چکے ہیں ان کے لنکس میں ریڈ ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 3 کے کوسٹن نمبر 2 کے اے پارٹ کی انم چلتے ہیں مرے کوسٹن ہے تو یہاں پہ ہمیں دو ویلیوز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے 5.36 اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے 82 کے ساتھ تو پہلے ہم اس 2 کو ان 3 ٹرمز کے ساتھ ان 3 ویلیوز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر ہم اس 8 کو ان 3 نمبرز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو پہلے 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو 2 6 ٹائم 12 تو 12 کا یہ 2 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ نیکس کیری چلا جائے گا اس کے بعد 2 3 ٹائم 6 اور 6 میں یہ 1 کیری ایٹ کیا تو 7 اور نیکس ٹائم ارپاس 2 5 ٹائم کیا آ جائے گا 10 اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک کروس یوز کر لیں گے کیونکہ ہم 1 نمبر کی ملٹیپلائی کر چکے ہیں اب 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 8 6 ٹائم 48 تو 48 کا 8 یہاں پہ آ گیا اور یہ جو 4 ہے یہ نیکس کیری چلا جائے گا اب 8 3 ٹائم 24 اور 24 میں یہ 4 ایٹ کیے تو 28 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 28 کا یہ 8 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 2 ہے یہ نیکس کیری چلا جائے گا 8 5 ٹائم 40 اور 40 میں یہ 2 کیری ایٹ کیے ہیں تو 42 ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم ان کو ایڈ کر لیں گے پلس کر لیں گے تو 2 پلس 0 2 آ جائے گا اور 7 اور 8 ہے 7 میں 8 ایڈ کریں گے تو 15 ہو جائیں گے ٹھیک ہے 15 کا یہ 5 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے نیکسٹ یہ آگے کی طرف کیری چلا جائے گا اس کے بعد 1 پلس 0 1 اور 1 میں 8 ایڈ کیا تو 9 ہو جائیں گے اور 1 پلس 2 کیا جائے گا 3 اور یہاں پہ کیا جائے گا 4 اب ہمیں decimal لگانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں 2 decimal places پر ہے پوائنٹ ٹھیک ہے تو آنسر میں بھی ہمیں 2 decimal places پر ہی پوائنٹ لگانا ہے ٹھیک ہے جتنی places پر پوائنٹ جو ہے question کے اندر ہوگا اتنی ہی places پر ہمیں آنسر میں لگانا ہے یہاں 2 decimal places کے بعد ہے پوائنٹ تو یہاں بھی بھی ہمیں 2 decimal places پر پوائنٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ کیا گیا ہے 439.52 بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پارٹ ہے 1.71 اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1,2,12 کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب ہم پہلے یہاں پہ یہ جو 2 ہے اس کے ساتھ ملٹیپلکیشن کریں گے ان 3 numbers کی تو 2,1,2 2,7,14 تو 14 نہیں لکھیں گے بلکہ 14 کا 4 لکھیں گے اور یہ جو 1 ہے یہ next کہہ رہی چلا جائے گا 2,1,2 اور 2 میں یہ 1 ایڈ کیا تو 3 ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ cross use کریں گے اب 1 کے ساتھ ملٹیپلکیشن کریں گے تو 1,1,1 اور 1,7,7 اور 1,1,1 کیا چاہے گا 1 اب ہم ان values کو add کر لیں گے plus کر لیں گے تو 2 plus 0 کیا جائے گا 2 4 plus 1 5 اس کے بعد ہے 3 plus 7 تو 3 میں 7 add کریں گے تو 10 ہو جائیں گے 10 کا یہ 0 یہاں پہ لکھیں گے اور یہ جو 1 ہے اس کو next کہہ رہی لے لیں گے 1 plus 1 کیا جائے گا 2 اب یہاں پہ question میں ہمارے پاس 2 decimal places پر ہے point تو answer بھی 2 decimal places پر ہم point لگا لیں گے ٹھیک ہے ادھر سے point کو count کرتے ہیں 1 and 2 2 numbers کے بعد ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں اس side کو count کر کے تو 2 numbers کے بعد point لگا لینا ہے 1 and 2 تو یوں ہمارے پاس 1.71 اس کو multiply کیا ہے 12 کے ساتھ تو کیا answer آگیا ہے 20.52 بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پارٹ ہے 4.91 اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 34 کے ساتھ 4.91 اس کو ہم multiply کریں گے 34 کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم نے 4 کے ساتھ multiplication کرنی ہے تو 4 1 time 4 اور 4 کو 9 سے multiply کریں گے تو 4 9 time 36 ہے تو یہ 6 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 3 ہے یہ next کہہ رہی چلا جائے گا اس کے بعد 4 4 time 16 اور 16 میں 3 plus کریں گے تو ہمارے پاس 19 ہو جائیں گے ٹھیک ہے 6 plus 3 9 and 1 تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 1 9 6 4 اس کے بعد ہم یہاں پہ cross use کر لیں گے اب ہم 3 کے ساتھ ان 3وں numbers کو multiply کریں گے تو 3 1 time 3 3 9 time 27 تو یہ 7 یہاں پہ آ جائے گا اور 2 جو ہے وہ next کہہ رہی چلا جائے گا اس کے بعد 3 4 time 12 اور 12 میں 2 add کریں گے تو 14 اب ہم ان کو add کر لیتے ہیں تو کیا آ جائے گا 4 اور 6 میں 3 add کریں گے تو کیا آ جائے گا 9 اس کے بعد 9 اور 7 9 میں 7 add کریں گے تو ہمارے پاس 16 ہو جائیں گے 16 کا یہ 6 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ next کہہ چلا جائے گا 1 plus 1 2 2 میں 4 add کریں گے تو 6 اور next کیا آ جائے گا 1 اب یہاں پہ دیکھیں question میں ہمارے پاس 2 decimal places پر ہے point 1 and 2 تو اسی طرح آنسر میں بھی ہمیں ادھر سے 2 numbers جو ہیں اس کے بعد 2 decimal places پر point لگا لینا ہے 1 and 2 تو اس طرح سے ہمارے پاس کے آنسر آ گیا 166.94 بسم اللہ الرحمن الرحیم D part ہے 3.54 اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 18 کے ساتھ 3.54 multiply by 18 تو پہلے ہم 8 کے ساتھ ان تمام numbers کو multiply کریں گے اس کے بعد 1 کے ساتھ تو 8 4 times 32 تو یہ 2 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 3 ہے نہیں یہ next خیلی چلا جائے گا 8 5 times 40 اور 40 میں یہ 3 add کریں گے تو 43 43 کا اس کے بعد یہ 3 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 4 ہے یہ next کہہ جی چلا جائے گا 8 3 times 24 اور 24 میں 4 add کریں گے تو 28 ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک cross use کرنا ہے اب 1 کے ساتھ multiplication کریں گے تو 1 4 times 4 اس کے بعد 1 5 times 5 and 1 3 times 3 اب ان کو add کر لیتے ہیں plus کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا دے گا 2 3 plus 4 7 اس کے بعد 8 اور 5 تو 8 میں 5 add کریں گے تو ہمارے پاس 13 ہو جائیں گے 13 کا یہ 3 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ next کہہ رہی چلا جائے گا 2 plus 1 3 اور 3 میں 3 add کریں گے تو کیا دے گا 6 ہے question میں ہمارے پاس 1 and 2 2 numbers کے بعد decimal تو answer میں بھی ہم نے 2 numbers کے بعد decimal لگا لینا ہے 1 and 2 تو اس طرح سے 3.54 اس کو ہم نے multiply کیا ہے 18 کے ساتھ تو کیا answer آگیا ہے 63.72 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پارٹ ہے 1.23 اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 2 کے ساتھ 1.23 and multiply by 2 تو 2 3 time کیا جائے گا 6 اور اس کے بعد 2 2 time 4 اور then 2 1 time 2 تو یوں ہمارے پاس کیا آگیا ہے 2 4 6 تو یہاں پہ question میں 2 decimal کے places پر ہے point تو answer پہ بھی ہمیں 2 decimal place پر point لگا لینا ہے 1 and 2 تو یہاں پہ point آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس 1.23 اس کو ہم نے 2 کے ساتھ multiply کیا تو کیا انصر آگیا ہے 2.46 بسم اللہ الرحمن الرحیم f پارٹ ہے 5.49 اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے 23 کے ساتھ 5.49 multiply by 23 تو پہلے ہم 3 کے ساتھ multiplication کریں گے اس پہلے کو اس کے بعد 2 کے ساتھ ہم نے ان کو multiply کرنا ہے تو پہلے 3 کے ساتھ multiplication کر لیتا ہے 3 9 time 27 7 تو یہ 7 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 2 ہے یہ next کہہ رہی چلا جائے گا 3 4 time 12 اور 12 میں 2 add کریں گے تو 14 ہو جائیں گے تو 14 کا یہ 4 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ next کہہ رہی چلا جائے گا اس کے بعد 3 5 time 15 اور 15 میں 1 add کریں گے تو 16 ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے cross use کر لینا ہے اب ہمیں 2 کے ساتھ پرمکلکیشن کرنی ہے ان نمبر کی تو 2 9 time 18 تو 18 کا یہ 8 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ next کہہ رہی چلا جائے گا اس کے بعد 2 4 time 8 اور 8 میں 1 add کریں گے تو 9 اس کے بعد 2 5 time کیا جائے گا 10 اب ہم ان کو add کر لیتے ہیں plus کر لیتے ہیں تو کیا جائے گا 7 اس کے بعد 4 میں 8 add کریں گے تو ہمارے پاس 12 ہو جائیں گے 12 نہیں لکھیں گے بلکہ 12 کا یہ 2 یہاں پہ لکھیں گے اور یہ جو 1 ہے یہ next چلا جائے گا اس کے بعد 9 اور 6 ہمارے پاس 15 ہو جائیں گے 15 میں یہ 1 carry add کریں گے تو 16 16 کا یہ 6 یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو 1 ہے یہ next چلا جائے گا اس کے بعد 1 plus 1 2 2 plus 0 2 ہی آ جائے گا اور next کیا جائے گا 1 اب question میں ہمارے پاس 1 and 2 2 decimal places پر point تو answer میں بھی 1 and 2 2 decimal places پر point لگا لینا ہے تو u ہمارے پاس 5.49 اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 23 کے ساتھ کیا answer آ گیا 126.27